ملیشہ کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے کہا ہے کہ ہمارا اسرائیل سے بڑا کوئی دشمن نہیں ملیشہ کے سب ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں لیکن اسرائیل کے ساتھ ہم نے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھا وہ آج یہاں وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے ملیشہ وزیر اعظم مہاتیر محمد نے کہا کہ سرمایہ کاری کانفرنس کے انقاط پر شکر گزار ہے اس طرح کی کانفرنسز دوسروں کے خیالات کو سمجھنے کا موقع دیتی ہے انہوں نے کہا کہ ازادی کے وقت ملیشہ ایک بہت غریب ملک تھا ہم نے کورین اور جپانی لوگوں سے سبق سیکھا اور پھر خود محنت کی ہمیں دونوں ممالک کی سرمایہ کاری کو بڑھانا ہوگا انہوں نے کہا کہ ملیشہ تمام ممالک کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے مہاتیر محمد نے کہا کہ روزگار فراہم کرنے کا بہترین ذریعہ سنتے ہیں ذرات کے شعبے سے ہم ایک فیصد جبکہ ایک فیکٹری پانچ سو لوگوں کو روزگار فراہم کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ کسی ملک میں سنتے ہوں گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا انہوں نے پاکستان میں پروٹون کار انڈریسٹری لگانے کا اعلان بھی کیا جبکہ مہاتیر محمد نے کہا کہ ہمارے سب ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں لیکن ہمارا اسرائیل سے بڑا کوئی دشمن نہیں اسرائیل سے ہم نے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھا اس موقع پر وزیر آزم پاکستان عمران خان نے کہا کہ مہاتیر کو پاکستان میں خوش آمدیت کہتے ہیں مہاتیر محمد کا دورہ پاکستان قابل فخر ہے عمران خان نے کہا کہ ہر پاکستانی مہاتیر کے قائدانہ کردار کی تعریف کرتا ہے عمران خان نے کہا کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے پاس آئیڈیالوجی ہو اور مشکل وقت میں کھڑا ہو سکے عمران خان نے کہا کہ مہاتیر محمد نے ملیشہ کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے مسلم ممالک میں ایک مادل ملک ہے جس نے اپنے وسائل سے ترقی کی ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ مہاتیر یوم پاکستان کی تقریم میں شرکت کریں گے یہ وہ دن ہے جب 1940 میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی تھی اس وقت پاکستان کے عظیم لیڈر قائد آزم نے پاکستان کی بنیاد رکھی انہوں نے کہا کہ پاکستان میں یہ ایسا وقت ہے جب وسیع سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان تجارت بڑھانے کے لیے کمیٹی بنا رہے ہیں پاکستان مستقبل کی ایک بہت بڑی مارکٹ ہے چین اور دوسرے ممالک کے ساتھ منسلک ہے جس سے تمام ممالک فائدہ اٹھا سکتے ہیں ممالک فائدہ اٹھا سکتے ہیں